xml name spaces xml میں name space ہم use کرتے ہیں to avoid conflict between names of elements ہم اگر یہ دیکھیں کہ elements کے نام جو ہے وہ developer رکھتا ہے یا کوئی بھی author جو کہ ایک xml لکھ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اس میں اس کے نام رکھے گا ایک اور جو author جو xml لکھتا ہے وہ اس میں اپنی مرضی کے نام رکھے گا so اگر ہمیں کسی جگہ پہ دو different sources سے xml کو use کرنا ہو in combination تو یہ بہت easy chance ہے کہ دو جگہوں پہ دو xml کے اندر same element کا نام use کیا گیا ہو for different purpose so وہاں پہ ہمارا conflict ہوگا اس کو اگزامپل سے بہتر سمجھتے ہیں like in this example ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک xml ہے table کی جو کہ ایک html کے table کے structure کو represent کرتی ہے کہ اس میں ایک table ہے اس کے اندر رکھا 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 ہے اور پھر اس میں t t جو کہ اس کے particular element کو represent کرتا ہے similarly ہمارے پاس ایک table جو ہے وہ ایزا furniture بھی present ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس table ہے element اور اس کے اندر name کا element ہے اس کے width ہے اس کی length ہے اور اسی طرح کچھ اور information بھی اس میں add ہو سکتی ہے so اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ دونوں جو ہیں tables ہیں جو کہ table کے same element ہیں لیکن ان کا purpose different ہے ایک html کے table کو represent کرتا ہے اور ایک physical table کو جو ہے furniture table کو represent کر رہا ہے اگر ہمیں کسی ایک application کے اندر ان دونوں کو ایک ساتھ combination میں use کرنا ہو تو there will be a conflict کہ table کو کیا چیز consider کی جائے کیونکہ ان دونوں کے اندر کا structure جو ہے elements کا وہ different ہے اس کا ایک آسان solution تو یہ ہے کہ ہم اس میں prefix use کریں ہم جتنے بھی اپنے elements کے نام رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ پہلے جو ہے ایک prefix لگائیں کوئی بھی prefix ہو سکتا ہے کوئی بھی string literal ہو سکتا ہے اور پھر colon اور پھر اس کا element کا نام use کریں like in this example ہم نے دونوں tables کو merge کیا ہے لیکن ہمارے پر جو پہلا table ہے اس کے لئے ہم نے h کو as a prefix use کیا ہے اور اس کے بعد colon اور اسی طرح سے ہم نے اس particular جو table ہے اس کے جتنے بھی elements اور sub elements ہیں اس کے اندر ہم نے اس h کو as a prefix use کیا ہے جبکہ دوسرے table کے لئے ہم نے f for from دو کے ہم نے furniture کے words سے لیا ہے f کو ہم نے as a prefix use کیا ہے second table کو represent کرنے کے لئے یہ تو ایک آسان method ہے جس کی مجھے سے ہم اس کو differentiate کر سکتے ہیں کہ ہم solve کر سکتے ہیں کہ ایک table جو ہے وہ کس name space سے ہے اور دوسرا table جو ہے وہ different جو ہے چیز کو represent کرتا ہے ہمارے پاس جب ہم prefix use کرتے ہیں xml میں تو ہمیں xml name space جو ہے وہ بھی define کرنی ہوتی ہے ہر prefix کے لئے ہم جو بھی prefix use کریں اس کے لئے ہمیں mention کرنا ہوتا ہے اس کے parent element میں کہ اس کا جو ہے name space جو ہے وہ کیا ہے اس particular prefix کا اس کا syntax جو ہے بہت simple سا ہوتا ہے کہ ہم xml ns colon اور پھر وہ prefix لکھتے ہیں اور equal to کے بعد string میں وہ uri دیتے ہیں جو کہ اس particular name space کو represent کرتی ہے like in this example ہم نے جو ہے اپنے root کے اندر جہاں پہ ہم نے اس particular prefix کو use کرنا تھا تو ہم نے سب سے پہلے جو element ہے اس کا جو parent element ہے اس کے اندر xml ns اور اس کے بعد وہ prefix اور پھر اس کی بات جو بھی ہم یہاں پہ uri دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں تو وہ یہ جو particular prefix ہے یہ associate ہو جائے گا اس particular name space کے ساتھ remember کہ ہم جب name space use کرتے ہیں کسی ایک element کے ساتھ تو اس کے جتنے بھی child element ہوتے ہیں وہ بھی same prefix کو use کر سکتے ہیں اسی name space کو represent کرنے کے لئے ہم اس کو اس طرح سے بھی mention کر سکتے ہیں کہ ہم root اپنے element کے اندر جتنے بھی prefixes ہم نے use کرنے ہیں اپنے اس particular xml document میں ان کو ایک ساتھ mention کر دیں کہ ہم نے اپنے یہاں پہ root میں ہم نے mention کیا ہے xmlns ایک name space h کے prefixes کے ساتھ اور اس طرح ہم نے second prefixes کے ساتھ mention کی ہے ایک second name space جس کا uri different ہوگا پہلے name space سے اور پھر ہم اس کو اپنی جو باقی کی document ہے اس کے اندر اس prefix کو use کر سکتے ہیں for to represent those name spaces xml name space میں ہم جو uri use کرتے ہیں it is not necessary کہ وہ کسی ایک specific page یا resource کو point out کر رہے ہو primary purpose اس uri کا وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو صرف ایک نام دے اور اس کو differentiate کر سکے although mostly جو organizations xml جب create کرتی ہیں اس name space ہے اس میں اس url کے اوپر اس name space کے بارے میں information جو ہے وہ ڈالتے ہیں like اس کی ڈی 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 کیا ہے اس پہ particular xml کا schema کیا ہے یا اس name space کو کس نے create کیا اس کا author کون ہے اس کی reasons کیا ہیں اس کو create کرنے کے although it is not required but it is a good practice کہ آپ url کے اوپر information رکھیں مگر جو اصل چیز ہے وہ سمجھنے کی یہ xml موجود اس کو ہم صرف differentiate کر سکیں ہمارے پاس default name spaces جو ہیں اگر ہم کسی ایک اپنے element کے ساتھ name space mention کر دیتے ہیں تو it's not required کہ ہم اس کے جتنے بھی child elements ہیں اس کے ساتھ prefix بھی use کریں ہمارے پاس syntax اس کا بہت similar ہے کہ ہم سمپل کسی بھی اپنے parent element کے ساتھ xml ns is equal to کر کے اس کا name space uri دے دیں just like an attribute تو جتنے بھی اس کے child elements ہیں اس میں prefix نہیں use کرنا پڑتا بلکہ اس name space کے ساتھ associate ہو جاتے ہیں like in this example کہ ہمارے پاس اگر parent element xml ns name space کو define کر دیں تو اس کے جتنے بھی child elements ہوں گے اس میں prefix دینے کی ضرورت نہیں رہتی similar for the other one کہ ہم نے وہاں بھی ایک different name space دیا ہے تو ہمیں جتنے بھی child elements ہیں ان کے ساتھ prefix دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ریکھا کہ xml name space declare clear کرنے یا define کرنے کی گنجائش دیتا ہے جس کی مدد سے ہم differentiate کر سکتے ہیں اور conflict کو resolve کر سکتے ہیں between naming of elements کہ اگر same name different xml میں different purpose کے لئے use ہوا ہے تو ان کو صرف different name space کے ساتھ associate کرنے سے ہم جو اپنا parser ہے xml